بے سہی نسدی کی اکبر فرماندن آپ فرماندن میں سرکار دعالم علیہ السلام کوئی نہ کننا نل سنیاں سنیاں کے فرمایا جنندیاں ٹکٹا علی المرتضاء نے دینیاں سنیاں علی المرتضاء جے دینیاں موڑ علی اطاق ہی لیں کرے گا فرمایا قیامت آلے دیاڑے جنابی علی المرتضاء کو فرماندن فرماندن سبی کے گال تو تے سرکار تو سنیئے لیکن میں عدت وگام ہی سرکار تو سنیئے سرکار نے فرمایا علی جنندیاں ٹکٹا دینیاں ضرور توں نے پر علی ٹکٹا ان دینی جدہ سینے میں صدیق تا پیار ہویا اوہ اوہ نا دی محبت آپ سے چتنی آئی سن تا لڑا گئے شہانے میانے پیر تزاکر ان ناکیا اناندہ آپ سے چکتلافہ اوہ منظر یاد رکھے غدیر خوندہ مقام میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا علمہ صاحب بڑے بڑے سوق نالی حدیث بیان کردن مینینان بیکہaudیث یاد آگئی سرکار نے فرمایا من کون تو مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو اتی تفسیلت نام میں جانا چاہتا جدکالی زمان جدہ ترجمہ کر realization سرکار نے فرمایا صحابہ من اوہ سے دا مولا جدہ علی مولا من اوہ سے دا مولا جدہ ما شعاللہ من کون تو مولا ہو فہذا علی جن مولا فرمایا ہم من اوہ سے دا مولا جدہ ما شعاللہ جدہ جدہ انہیں میرے کریم نبی دے اعلان کرن دی ڈیل لائی پہلی مبارک جڑی علی دے چہرے یا لطاک کے اس جہانی چھوائیے وہ آسنتالی دیاں بڑیوں یا سجدان دیاں دادکیاں کوئی نائی دیتی اے شاہ صدیقہ دے بابا نے بارگاہ علی المرتضیٰ بیٹیش فرمائی سارے ہاں تو پہلو بابا جی تسی پہ فرمان دے اور جناب عمر پاک نہ ذکر کرنے سارے ہاں تو پہلو مبارک دےنا رہی ہاں شکسی جاتاں جناب سجدانہ صدیقی اکبر پاک جناب فاروق اعظم پاک اور روایت پوری پرہاں ساری زندگی مڑے اے نہیں کیتا بات مبارک دے کو کپچھو تائد ساری زندگی سگلے نمندیاں منوینیاں لگا چھتی دوری جناب فاروق اعظم ہیں دو بددو لڑ دیویاں گئے جنگلی جانور انہاں کیا فاروق اعظم تسی وقت دے اکمرانو وقت دے خلیفہ وقت دو ساڑے وشکار فیصلہ کرو وقت بڑا چنگا ہاں جیلا بڑا بڑا ہاں سجدہ میں نے کرسی ڈا کے سنیندہ بابا بھی بیٹھو یہاں جناب فاروق اعظم نے انہاں بددوان لو بھی تکیا جناب علی المرتضی اللو بھی تکیا لے اشارہ کر کے فرما دے فرمایا میرا آج دیل کر دے تھوڑا فیصلہ علی المرتضی فرما چھتی میرا دیل کر دے تھوڑا پیس نہ کون فرما چھتے پون بددوان جانگلی بیچارے جانور انہاں کے پتا لی کون ہوں دے جانوران کال بھی کوئی نہ پتا لی کون ہے جانوران آج بھی کوئی نہیں پتا لی کون ہے اوہ جانگلی گان بیچارے جانور انہاں تا سنے ہو یا بامیر المومنین پا فیصلے کرائی دن انہاں کھا جناب علی المرتضی کون ہے تو سن فاروق اعظم دا جواب جڑی آدن انہاں دا آپ پیچ بڑا بیرا رسول خدا فرمادن سارا جہان شیطان کو لو ڈر دے تو شیطان میرے عمر دے پچھانے تو بھی ڈر دے قاد مبارک لمحہ اٹھ کے کھڑی ہو گئے اکھی مبارک رتیاں اوہ مدرے قدیدیان جانگلی بیچارے جانور ایتھو گلمینوں جنابے فاروق اعظم لے گئے آنج چایا چاہ کے سٹیا بھوئی تے جیڑا جملہ فرمایا بڑا سونا فرمایا تادری ایمان سغارتا فرمایا مہین فرمایا مہین نہ دیو ابا فروق اعظم تسی فیصلہ پرنائے فرمایا پتہ ہیے کون جنہ جی کوئی نہیں پتا فرمایا حلا نو پتا تے موڑ سون آزا مولا یا سنوائے اتنے دے غیور مسلمان شاکان مصطفیٰ لنا گتھان زکر تپیر فرمایا آزا مولا یا اوہ یا نیا ایمان عمر دا مولی ایمان عمر دا کی ای ایمان عمر دا کی ای موڑ چھڑی تھگال نہیں رکھی سنوائے فروق اعظم دا فتما فرمایا آزا مولا یا ایمان عمر دا مولی تا مولا کل مومنن ہر مومن دا مولا بھی یہی موڑی تھگال نہیں کھٹی جسی تا کھلار چھڑی فرمایا مولا کل مومنن فرمایا جیڑائین مولانا نمانی راب بود دے ایمان نو قبول ہی نہیں پیا فرما دا کیا اوہ فروق اعظم اوہ فروق اعظم حالا ہونہ جات بندے بیٹھے ہو یا کسی سنگین تسی باجی گتھو اگر ہزار روپے یا باجی گتھو جیو کوج نکیالا ہووے باجی گتھے اسی یا بڑا اسی اوڑی بول لیو تسی ہزار گتھو تیو پندھنا ساو اگر کوئی ترکڑا ہویا تیو اس دو ہزار پہنی ہیں تی آتے نلی یا المرتضادی شان دسان آپ نے کنے کر کے باجی لائی جسولے فروق اعظم نے اتنی گال کیتی نا بھئے میرا بھی مولا ہے کہ ہر مومن دا مولا ہے کہ جیڑا این مولانا مننے میں او دیمان نو قبول کردا رابو دیمان نو قبول کردا فرمایا میں اون مومن نا مندہ جسولے اتنی گال ہوئی آتے ان کوئی دے اس بازار چلائے جاما جسولے بندے ہم بکواس کیتا جناب فروق اعظم دی شانتے جناب سجدن علی جل مرتضا ممبر کوفات جنبہ گال ہوئے روکی عظم نے اے باجی گتی بھائے میرا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے کہ جیڑا این مولانا مننے رابو دیمان نو کوئی نہیں قبول کردا ہن سونا دی جل مرتضا کے سندہ جت باجی لائی فرمایا سنو میری محبت کہ عمر دا ویر فرمایا یہی کی دوجی دی زیدنے جی میں سونیاں فرمایا جی میں دیو ہوئے کہ رات نہیں ہوندی جی میں رات ہوئے کہ دیو نہیں ہوندہ جی میں کالا ہوئے کہ چٹا نہیں ہوندہ جی میں چٹا ہوئے کہ کالا نہیں ہوندہ فرمایا میری محبت کہ عمر دا ویر کہ زیدنے کی دوجی دینا فرمایا جی تھی میری محبت ہوئے وہ تھی عمر دا ویر کوئی نہ ہوئے فرمایا جی تھی عمر دا ویر ہوئے وہ تھی علی المرتضی محبت نہ ہوئے کی کانی اللہ اکبر یا رسول اللہ مانے آجے فرمایا جی تھی میری محبت ہوئے وہیں کہ یہ پاک نہ ہی ہو جائے نہ نہیں کہ بندہ گار بیک علی 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 کردہ روے خدا دیز دردی قسم بندہ اللہ علی علی بڑھ رہیں گے علی المرتضی جنابی علی المرتضی دے نام چہشان ہے یہ طاقت ہے اللہ نے ٹیل رکھی ہے وہ بندہ گار بیک علی 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 کردہ روے جب بندہ بکردہ ولی بڑھ رہیں گے تو سی اکسو جناب آ سادے سجے خبے پتر ایر سادے چوی گھنٹی علی علی کردن انہان شودیان بلی ادھارا بھی کوئی نہیں لبدا تھی آہ بلائیت جن میں نصیب ہوئیے علامہ ابن جوزی طلع کے ابوالحسنات تائیں ہر کسے لکھیا آہ فرمانہ نے جن میں بلائیت نصیب ہوئیے صدقہ علی المرتضی دے نصیب ہوئی صدقہ کے ناندہ نصیب ہوئی علی المرتضی مور لبندن ان پتا کہ میں لگیا سادے سنگی سارا سال علی علی کردن بلی شودیان ادھارا بھی کوئی نہیں لبدا صدقہ علی 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 شہ نہیں صدقہ علی 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 مرتضی مرتضی میرے تو درانے گفتگو کوئی لفظی یمان بھی غلطی ہو گئے یووے میرا کریم رب میرے کریم نبی دے جوڑیاں ناللگن علی خاک شفادہ صدقہ میں نو معافی عطا کرے میں ایک ماری بات تساں تمام آباب دا شکریہ آدھا کرنا تجھے ساڑے اس غم دے موقع تے تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم تھوڑا آنا ساڑا اے مل بانا اپنی پاک بار گئی مقصد قبول فرمائے جڑے سنگی تشریف لے کے آئے ہو میں دوں اتھانا سلام پیش کرنا اللہ کریم تساں سارے آنوں اس اس جہان دیا